اسلام ایکم پیارے دوستو کیا حال چالیں آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج ہم بات کریں گے بیلڈیوم میں اسائلم کرنے کی کہ بیلڈیوم میں اسائلم کرنے کا کیا طریقہ کر ہے بیلڈیوم میں آپ کیسے اسائلم کر سکتے ہیں بیلڈیا میں اسائلم کرنے کے دو طریقے ہیں میں واضح کر دوں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ائر پروڈ پر اسائلم کر سکتے ہیں چاہے تو اگر آپ ائر پروڈ کے اندر کر دیں چاہے تو باہر کر دیں لیکن اس میں بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ کلیر ہو کر ایمیگریشن کلیر کریں اس کے بعد اسائلم کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے حق میں وہ زیادہ بینیفٹ یا زیادہ بہتر جائے گا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس یہ ایسی ہیں کہ آپ کلیر نہیں کر پا رہے تو اندر بھی کریں گے اسائلم تب بھی ہو جائے گا اسائلم آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے گا لے لیا جائے گا اچھا اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلیر کریں اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ کسی بھی پولیس ٹیشن میں چلے جائیں جو بیلجیم کا کوئی بھی پولیس ٹیشن ہے اس میں آپ چلے جائیں تو آپ اس میں آپ اسائلم جا کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تیسرا یہ آپشن ہے کہ آپ کیمپ میں جائیں جو اسائلم سیکر کا کیمپ ہے برسلز میں ہے مین اس میں جا کے آپ اسائلم کر سکتے ہیں اچھا اس میں میں ایک وجہ آپ کو بتا دوں کہ بیلجیم چونکہ جو شینگن زون ہے پورا اس کا دارالخلافہ کہنے اسے آپ مین سینٹر جو بیلجیم ہے وہ ہے اور برسل جو ہے وہ مین بیلجیم کا بھی اور پورے شینگن زون کا جو چھتائیس کنٹری ہیں اس ٹائم شینگن زون میں ان کا یہ مین کہلنے کے دارالخلافہ ہے مین سینٹر ہے اس لیے بیلجیم میں سختی کافی زیادہ ہے آپ کے کیس میں کافی سختی ہوگی آپ سے ایویڈنس لیے جائیں گے آپ کا کیس کافی ٹف چلے گا کیونکہ سکوٹی کے لیے آسے بھی ذرا ریزی کوئے ہر طرح سے لیکن سائلم کے لیے نارمل ہی ہے لیکن تھوڑی سی تھوڑا ہارڈ ہے تھوڑا سخت ہے لیکن آپ بیلجیم میں نارمل سائلم کر سکتے ہیں آپ کے لیے نارمل جیسے دوسرے کنٹری ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے سائلم کرنا ہے اس کے بعد آپ کا سائلم مضبوط کیسے ہوگا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کوئی ایویڈنس لے کے آتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایف آئی آ رہا ہے کوئی آپ کے پاس ڈیجیٹل پرنٹ ہے کوئی میڈیا پرنٹ ہے کوئی آپ کے پاس جو فون کارلز ہیں کسی بھی قسم کا اگر آپ کے پاس آپ کو تھریڈ ہے آپ کی جان کو خطر ہے تو آپ سائلم کر سکتے ہیں اسائلم تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں جو پوری ایک جھوٹی کہانی بناتے ہیں پوری ایک کہانی کھڑی کرتے ہیں لیکن کہانی سٹونگ ہونی چاہیے چاہیے آپ کی سٹوری اصل نہیں ہے لیکن میں تو نہیں کہتا لیکن ویسے کہہ رہا ہوں سٹوری میں آپ کی جان ہونی چاہیے سٹوری اصل ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہی سائلم ہوگا اسائلم کرنے کا اصل مقصر یہ ہوتا ہے اسائلم کس بنیاد پر ہوتا ہے وہ میں آپ کو کلیر کر دوں گا اسائلم کرنے کی بنیاد یہ ہوتی کہ آپ کی جان کو خطر ہے آپ کی جان کو بہت زیادہ جان کا تھریڈ ہے آپ کو قتل کر دیا جائے گا آپ کو مار دیا جائے گا اس وجہ سے آپ اپنی جان بچا کر آئے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا اسائلم ایک سٹوری میں کوئی ثبوت نہیں ہے اسائلم تو تب بھی چڑے گا لیکن اتنا سٹونگ نہیں ہوگا کل کو پوزٹیو ہونے کے چانسی کم ہیں اور میں یہ کہوں گا اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو آپ لے کر آئیں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ کریں گے بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا کل کو آپ کا سائلم پاس ہو جائے گا اس میں آپ نے ایویڈنس سٹونگ لے کے آنے ہے چاہے آپ کے اوپر ایف آئی آ رہا ہے یا آپ نے کسی کے اوپر ایف آئی آ رہا ہے آپ اس میں نامزد ہیں کہ آپ جان کا خطرہ ہے آپ نے سکوٹی کے تحت آپ نے کسی کے اوپر ایف آئی آ کی ہے یا کسی نے آپ کے اوپر ایف آئی آ کر دی ہے تو آپ وہ ایف آئی آ کی کوپی ساتھ لے کی آئیں بہتر ہے تو اس سے آپ کو ہیلپ بہت زیادہ ملے گی آپ کو کیس ٹونگ ہو جائے گا باقی بیل جو میں بینیفٹ کا میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ بینیفٹ میں آپ کو ملے گا آپ کو رہائش ملے گی آپ کو میڈیکل ملے گا اس کے بعد آپ کو کیا کہتے ہیں ایڈیوکیشن ملے گی آپ کو ہر طرح کی فسائلٹیز ملے گی اس میں آپ کے بچوں کو پوری پڑھائی ملے گی چاہے آپ سائرم سیکر ہی ہیں ابھی کلیر نہیں ہوا میڈیکل ملے گا رہائش ملے گی آپ کو پیسے ملیں گے بیل جو میں ایک تھوڑا سا سسٹم علیہ دا ہے کہ بیل جو میں آپ کو مکان کے پیسے آپ کو ہی ملتے ہیں جب آپ کی ٹرانسفر پکی ہو جاتی ہے اس کے بعد بیل جو میں مکان کے پیسے رہائش کے پیسے آپ کو ملنے ہیں آپ چاہے رہائش چھوٹی لیں بڑی لیں آپ کو پر پرسن کے حساب سے وہ مل جانے ہیں راؤنڈ بوٹ بڑے بندے کا جو ہے وہ ساس یورو کا قریب ہے اس میں کھانے پینے کا ڈال کے ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو مکان کا ڈال کے آپ کو ادھر گورنمنٹ نے پورے پیسے پی کرنے ہیں مکان آپ نے لینا ہے باقی کنٹریز میں ایسا نہیں ہے باقی کنٹریز میں مکان کا قرائے آپ کو لینا ملتا ہے کھانے پینے کا ساڑھے تین سو یورو لینا ملتا ہے لیکن بیلجیہ میں ایک سسٹم لینا سے ہے تو جو ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی چینج ہوا نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم چینج ہو جائے لیکن ابھی ہوا نہیں ہے تو اس میں یہ سسٹم ہے کہ آپ کو ٹوٹل پیسے جو ہے وہ جو ادھر کا گورنمنٹ سوسیال آمت ہے وہ پورا یو این او کتھو جو بنائے ادھرہ بنائے وہ آپ کو ٹوٹل پیسے پر ہیڈ کے ذریعہ آپ کو پی کر دے گا لیکن اس میں آپ نے فار اگزمپل میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چار پرسن ہیں آپ کو مکان کا قرائے مل رہا ہے بارہ سو یورو اگر آپ اس میں آٹھ سو یورو کا مکان لیتے ہیں اگر تین سو یورو آپ سیو کر رہے ہیں آپ بچا رہے ہیں تو وہ آپ کا ہے یہ واحد کنٹری ہے جس میں ایک مختلف چیز ہے کہ جو پیسے آپ بچائیں گے سوسیال آم سے وہ پیسے آپ کے ہیں تو وہ باقی کنٹریز میں ایسا نہیں ہے جرمی میں میں بتاتا ہوں جرمی میں آپ کو مکان کا جتنا قرائے وہ ملے گا اور ساڑھے تین سو یورو پر ہیڈ کے صاحب سے وہ ملے گا بچوں کا اسی صاحب سے کم ہوگا بڑوں کا زیادہ ہوگا لیکن بیلجیم واحد سٹی ہے واحد کنٹری ہے جس میں آپ کو رہائش کے پیسے ملتی ہیں اس میں بچوں کی تعلیم کے پیسے وہ خود پیہ کرتے ہیں سب کچھ ہے بڑا اچھا کنٹری ہے لوگ بڑے اچھی ہیں لوگ بڑے فرینڈلی ہیں اگر آپ کا ذہن ہے بیلجیم جانے کا سائلم کرنے کا لوگ بڑے اچھی ہیں ملنسار ہیں بہت اچھی کمیونٹری ہے پوری طور پر بڑا تعاون کرنے والے لوگ ہیں اور ہر لحاسی بڑے اچھی ہیں تو اگر آپ بیلجیم میں ہیں تو آپ کو بینفٹ کافی مل سکتے ہیں اگر آپ سائلم کرتے ہیں تو میں یہی اقبائن کروں گا کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیلجیم میں سائلم کرنا تو آپ کر سکتے ہیں اس لئی بہت اچھا کنٹری ہے جو یورپ میں سائلم سیکر کے صاحب سے تین کنٹری بیسٹ ہیں ان میں جرمنی ہے ہولنڈ ہے اور بیلجیم ہے یہ اگر آپ سوچتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ٹاپ کنٹری کون سے کنٹری ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرمنی بیلجیم ہولنڈ ان کنٹری کا بیسٹ چاہیے تین کنٹری ان کی فیسیلٹیز جو ہیں بینیفٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں یورم میں سب سے زیادہ ہیں اسٹریہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے لیکن اسٹریہ میں تھوڑا تاف ہے لیکن یہ تین کنٹری ٹاپ پہ ہیں تو ان میں بینیفٹس بہت زیادہ ہیں ہیلتھ کے رہے ہیں اس میں میڈیکل ہے ایڈوکیشن ہے چاہے آپ پڑھیں آپ کے بچے پڑھیں اس میں ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں یورم میں آکر پڑھنا تو جرمن بیلڈیم ہارنڈ میں اگر آپ ہیں تو آپ اس کنٹری میں کہیں بھی جا کے آپ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں آپ زبان کا کورس کر سکتے ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مزید ملومات کے ہی میں ویڈیو پارٹ ٹوب نہ ہوں گا لیکن کافی ابھی ویڈیو رہتی ہے جو میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا کافی سارے ابھی اور بھی ویڈیو میں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا تو آج کیلئے بھی کئی سائلم کے اوپر ہی تھی اب مجھے دعاوں میں یہاں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے سانیے پڑھ کریں تو پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں پلیز آپ کا کچھ نہیں جانا ہمیں فیڈبیک ملے گی پلیز ہمیں سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو لازمان لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اللہ حافظ